اسلام علیکم جی ویلکم ٹو کیچن ٹائم آج میں آپ سب کے لئے بہت زبدستی گارلک فرائز لے کر آئی ہوں بہت اچھی حوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی اور کرسپی بنی ہے تو چلے بتاتی ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے تو فرائز بنانے کے لئے سب سے بہلے ہمیں آلو چاہیے پانچ ادھر دالو لے کے میں نے ان کو فرائز کی کٹنگ کر لیا تھا اور اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب ہم اس میں شامل کریں گے میدہ ایک کھانے کا چمچ میدہ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کالی مچے پسی ہوئی ایک چاہ کا چمچ شامل کریں گے اور نمک اس میں چاہے گا ہسپے ضرورت اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے آلو میں مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس کو اس میں مکس کر لیں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں لیسن شامل کریں گے لیسن کا پیسٹ ہے یہ دو چاہے کا چمچ اس میں لیسن جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں کٹیوی لار میچے شامل کریں گے آدھا چاہے کا چمچ اور اس میں دھنیا سوکا پسا ہوا جائے گا آدھا چاہے کا چمچ اب ہم نے ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پانی نہیں اس میں ڈالنا ہم نے کیونکہ یہ آرڈی اس میں پانی ہوتا ہے آلو میں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور تقریبہ پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو مسالہ لگے ہوئے اب ہم نے اویل کو گرم کر لینا ہے اور اس میں ہم نے اپنی فرائز جو ہیں وہ فرائی کرنی ہے میڈیم فلیم پہ رکھ کے ہم نے اویل کو گرم کیا تھا اور لو فلیم پہ رکھ کے ہم نے فرائز کو فرائی کرنا ہے اور اس کو ہم نے جب فرائی کرنا ہے تو وقت پہ پھر چمچ چلانا ہے تاکہ یہ آپ اس میں جڑے نہیں یہ دیکھیں یہ فرائز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں بہت کرسپی اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم نے اپنی ساری فرائز جو ہیں فرائی کر لی رہی ہے جی تو ہمارے مزدار سی گرلک فرائز ریڈی ہو چکی ہیں بہت زبدس خوشبو آ رہی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کریں تھینک یو اللہ حافظ